رکانہ بن عبدالجزید نامی ایک خوبصورت بہادر اور ذہین مرد تھا یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی دعو میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا وہ وحشی انسان تھا صرف لڑنا مرنا جانتا تھا ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے تین چار آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈڑتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آ جاتے ہیں کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے رکانہ نے کہا کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں تڑوانا چاہتے ہو رکانہ نے بہت ہی بڑے تکبر لہجے میں کہا لاؤ اسے میرے مقابلے پہ لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا نہیں نہیں میں اس سے لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں اس نے اصسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ محمد کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے وہ خوش تھے کہ اہلِ قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں انہیں پتا چلا کہ قریش کے کچھ ہاتھ میں انہیں رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے لذکاریں لیکن وہ نہیں مان رہا ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری چاندی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی رکانہ ویشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے رکانہ پہلوان نے پوچھا کون ہو تم اس کا مطلب ہوتا ہے عورت اس مرد کو چاہتی ہے اس نوجوان لڑکی نے چواب دیا میں سکھ بنتِ ارمن ہوں اوہو ارمن یہودی کی بیٹی رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا سکھ نے اپتائے ہوئے لہجے میں کہا تم محمد سے ڈڑتے ہو کون کہتا ہے رکانہ نے گرج کر پوچھا سب کہتے ہیں سکھ نے کہا پہلے محمد کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انام میں دوں گی اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی خسم تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا رکانہ نے کہا لیکن تُو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں بات یہ ہے کہ اپنے سے کمزور سے لڑنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن تیری بات پوری کروں گا ناظرین مشہور مورق ابن حاشم نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو پشتی کے لیے للکارہ تھا لیکن دوسرے مورق نے جو شہادت پیش کی ہے تو صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارہ اور اس نے کہا میرے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جررت والے آدمی ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ پولنے والوں سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کی جررت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا لیکن یہ ایک بتیجی اور چاچا کی کشتی نہیں ہوگی رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے رکانہ کے للکار کے جواب میں کہا ایک بدھ پرس اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا مکہ میں یہ خبر سہرہ کی آنڈھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہارے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کرے گا قریش کا بچہ بچہ مرد و زن اور یہودی حجم کر کے آ گئے مسلمانوں کی دادات بہت تھوڑی تھی وہ تلواروں اور پرچیوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کا بہانہ کر کے رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے عرب کا سب سے طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبدالجزید رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا اس نے حضور پاک صلی اللہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اتمنان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی دعو نہ کھیل جائے رکانہ آپ کے ایڑ گرد جون کھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد کھومتا ہے حجوم رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کا مزاک اڑا رہا تھا مسلمان خاموش تھے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر نہ جانے کیا ہوا رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے کیا دعو کھیلا مورک لکھتا ہے کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ پر حملہ آور ہوا آپ نے پھر وہی دعو کھیلا اور اسے پٹک دیا وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار بھی پھر پٹکا بھاری برکم جسم تین بار پٹکا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا رکانہ سر چھکا کر اکاڑے سے نکل گیا حجوب پر سناٹہ داری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواروں اور پرچیاں ہوا میں لہرہ رہا کر اچھال اچھال کر نارے لگا رہے تھے رکانہ رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہ اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے رکانہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس جس نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے موسیقی موسیقی